اعوذ باللہ امن الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایویون پاک زمبی سٹار میں آپ کو خوش شمدید آج کی ہماری ویڈیو چلڈرن ہاسپٹر لاہور کے بارے میں تو آج کیسے ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ چلڈرن ہاسپٹر لاہور کے اڈمیشن کب اپن کیے جائیں گے اور اس میں کون کون سے پروگرام آفر کیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس میں کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کا لاسٹیئر کا میرٹ کیا تھا اور اس سال اس کا میرٹ کیا ہوگا اور اس کے علاوہ آپ جان سکیں گے کہ یہاں پہ آپ کو کتنی فید دینی ہوگی اور آپ کو سکولرشپ پروائیڈ کی جائے گی یا نہیں اور اس کے علاوہ آپ جان سکیں گے کہ آپ کو ہاستلی کے فیسلیٹی پروائیڈ کی جائے گی یا نہیں اور اس کے علاوہ آپ جان سکیں گے کہ یہاں پہ آپ کو اور کون کون سی فیسلیٹیز پروائیڈ کی جائیں گی تو وڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ بروقت آپ تک اپڈیٹس پہنچتی رہیں اور اگر بات کریں انسٹیوٹ انفرمیشن کی تو چلڈرن ہاسپٹل لاہور ایک پبلک سیکٹر یعنی کہ گورنمنٹ سیکٹر کا انسٹیوٹ ہے اور یہ یونیورسٹری آف ہیل سائنسز سے ایک ریجسٹر انسٹیوٹ ہے تمام یونیورسٹریز کے ایڈمیشن سکالرشپ اینڈی ٹیسٹ بورڈ انتیانات اور ہر قسم کی تعلیمی اپڈیٹ کے لیے ہمارے وارس ایپ گروپ کو بالکل فری جوائن کریں ہمارے وارس ایپ گروپ کو جوائن کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس وارس ایپ گروپ کے ذریعے آپ اپنے پرسنل کوشن جائیں وہ پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی جو کہ آپ کے لیے نیسیسری ہوگی تو اب ہم بات کرتے ہیں چلڈن ہاسپٹر لاہور میں دوزار بائیس میں آفر کردہ پروگرامز کے بارے میں اس میں اوورال جو پروگرامز آفر کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں تو اس میں فرسٹ آف آل بی ایسن کا پروگرام بھی آفر کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں الائیڈ آل سائنسز اور ڈی پی ٹی کا پروگرام بھی آفر کیا جاتا ہے تو فیلال ہم بات کرتے ہیں اس کے ڈی پی ٹی اور الائیڈ آل سائنسز کے پروگرامز کے بارے میں تو اس میں ڈی پی ٹی کا فائی ویئر ڈگری پروگرام آفر کیا جاتا ہے اور اس کا لیجیبیلٹی کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ کا ایپ ایسی پری میڈیکل میں منیمم مارکس جو ہیں وہ سکسٹی پرسنٹ ہوں گے تو آپ اس میں اپلائے کر سکیں گے اور اس میں صرف اور صرف پنجاب کے ڈومی سائل کے سٹوڈنٹسی اپلائے کر سکیں گے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں اس میں الائیڈال سائنسز کے بارے میں تو اس میں الائیڈال سائنسز کے کافی زیادہ پروگرام آفر کیا جاتے ہیں تو یہ تمام ڈگری پروگرام جو ہیں یہ 4 year ڈگری پروگرامز ہیں اور ان میں فرسٹ اف عال آ جاتا ہے ہمارے پاس میڈیکل ایمجنگ ٹیکنالوجی اور اس کے بعد آ جاتا ہے میڈیکل لائب ٹیکنالوجی ڈینٹل ٹیکنالوجی اور سپیچ اینڈ لینگوج پیٹھالوجی اور اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس اوکوپیشنل تھراپی اور آپریشن تھرٹر ٹیکنالوجی یہ چھے ڈگری پروگرامز جو ہیں یہ ادھر کروائے جاتے ہیں یہ تمام ڈگری پروگرامز ہیں یہ فور یئر ڈگری پروگرامز ہیں اور ان میں اپلائے کرنے کے الیجیبیلٹی کرائیٹریہ کی بات کریں تو ایف ایسی پری میڈیکل کے ساتھ آپ کے منیمم مارکس جو ہیں وہ ففٹی پرسنٹ ہوں گے تو آپ اس میں اپلائے کر سکیں گے اور اس میں جو دومیسائل کی بات کریں تو اس میں دومیسائل صرف پنجاب کے سٹوڈنٹس سے اپلائے کر سکیں گے یعنی صرف اور صرف پنجاب کے ریزیڈنشل سٹوڈنٹس جو ہے وہ اپلائے کر سکیں گے اور اس میں تمام دگری پروگرامز کی جو فی سٹرکچر ہے وہ کافی زیادہ کم ہے یعنی کہ یہ گورنمنٹ سیکٹر کا انسٹیوٹ ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ آپ سے جو ایک سال کی فی لی جائے گی وہ آلموسٹ گیارہ ہزار روپے ہوگی یعنی کہ آپ کی ایک سال کی جو فی ہے وہ صرف اور صرف گیارہ ہزار روپے ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کو پہلے سال جو ہے کچھ اڈمیشن کے اور ریزیسٹرشن کے چارجت دینے ہوگی ادروائز آپ کو کسی طرح کے کوئی چارجت جو ہے وہ نہیں دینے ہوگی اور اس کے علاوہ اگر بات کریں پرائیویٹ سیکٹر کی تو پرائیویٹ سیکٹر میں یہی ڈگری آپ کو دو سے تین لاکھ روپے میں کرنی ہوگی تو اس طرح یہاں پہ آپ کو اس کا فی کے لحاظ سے کافی زیادہ بینیفٹ حاصل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں سیٹس کی تو اس میں میل اور فی میل دونے اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ جو میرٹ پر ہوگا اس کو اڈمیشن پروائیڈ کر دیا جائے گا چاہے وہ جنڈر کے لحاظ سے میل ہوگا یا فی میل ہوگی تو اس کو اڈمیشن پروائیڈ کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں پہ کسی طرح کی کوئی کوٹا کی سیٹس آویلبل نہیں کی جاتی یعنی کہ یہاں پہ صرف اور صرف اوپن میرٹ کی سیٹس ہی پروائیڈر کی جاتی ہیں اور اگر بات کریں کہ چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں ہر سال آنے والی ٹوٹل سیٹس کے بارے میں تو اس میں ڈی پی ٹی کی ٹونٹی سیٹس ہوتی ہیں میڈیکل ایمجن ٹیکنالوجی کی ٹوٹل سیٹس پچیس ہوتی ہیں اور میڈیکل لائب ٹیکنالوجی کی ٹوٹل سیٹس سب سے زیادہ جو کہ تیس ہوتی ہیں اور بی ایس ڈینٹل ٹیکنالوجی کی ٹوٹل سیٹس جو ہیں وہ بارہ ہوتی ہیں اور اوٹوٹی کی ٹوٹل سیٹس جو ہیں وہ دس ہوتی ہیں سپیچ اینڈ لینگی پیتھالوجی کی ٹوٹل سیٹس جو ہیں وہ بارہ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اکوپیشنل تھرپی کی ٹوٹل سیٹس سے بارہ ہوتی ہیں یعنی کہ یہ تمام سٹینج ہیں یہ ہر ڈپارٹمنٹ کو پروائیڈر کی جاتی ہیں اور اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ کے میرلیس جو آناؤنسر کی جاتی ہے پھر بات کریں چلڈن ہاسٹل ہور کے لاسٹ یئر کے میرٹ کے بارے میں تو اس کا لاسٹ یئر کا میرٹ جو ہے وہ کوویڈ کی وجہ سے کافی زیادہ ہائی تھا یعنی کہ لاسٹ یئر کے سٹوڈنٹس کے اگر بات کریں تو اس ٹائم اس کے اڈمیشن جب ہوئے تھے تو اس وقت جو سٹوڈنٹس کے مارک سے وہ 1076 اور 1072 پر کلوز ہوا تھا یعنی کہ کچھ دپارٹمنٹ کا جو میرٹ تھا وہ 1076 پر کلوز ہوا اور کچھ دپارٹمنٹ کا میرٹ جو ہے وہ 1072 پر کلوز ہوا تھا یعنی کہ اوورال میرٹ کی بات کریں تو اس کا میرٹ جو ہے وہ 1070 پلس رہا ہے یعنی کہ اگر اس سے لاسٹ یئر کی بات کریں تو اس سے لاسٹ یئر جو میرٹ تھا وہ اس کا 990 اور 1012 تک تھا اور اس کے بعد جب last year کی admission ہوئے تو اس time اس کا merit جب وہ last time 1070 پلس رہا ہے اگر کسی student کو اس کی exact information چاہیے کہ اس کا last year کا کس department کا کتنا merit تھا تو اس کی ویڈیو last year جو ہے بنائی گئی تھی تو اس ویڈیو کو آپ اس time جب وہ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی مکمل رہنمائی ہو سکے اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ آپ کو ویڈیو کے end پہ یا description میں provide کر دیا جائے گا اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ children hospital lahore میں اس سال کا جو expected merit ہے وہ کیا ہوگا تو children hospital lahore کا اس سال کا جو expected merit ہے وہ last year سے کافی زیادہ کم ہوگا یعنی کہ کم اس کم جو ہے last year سے 40-40 numbers ہیں وہ اس سال کے students کے کم ہوں گے یعنی کہ اس سال کا جو expected merit ہے وہ 1000 سے اوپر ہی ہوگا لیکن 1050 سے کم ہوگا کیونکہ یہاں پہ جو seats ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ کم ہوتی یعنی کہ ہر department کی جو seatیں ہیں وہ 15 سے 20 seatیں ہوتی ہیں تو اس طرح جو ہے یہاں کا جو merit ہے وہ کافی زیادہ high ہوتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں children hospital lahore کے اس سال کے admission schedule کے بارے میں تو اس کے admission جو ہیں وہ 28 November 2022 سے start کیے جا رہے ہیں اور اس میں apply کرنے کی جو last date ہے وہ 16 November 2022 ہے اور اس کے بعد اگر بات کریں کہ اس کی پہلی med list جو ہے وہ کب جاری کی جائے گی تو وہ med list جو ہے اس کی 27 December 2022 کو جاری کی جائے گی اور اس کی fee submission کی last date جو ہوگی وہ 2 جنوری 2023 ہوگی اور اس کے بعد اس کی second med list جاری کی جائے گی اور second med list جو ہے وہ 5 جنوری 2023 کو جاری کی جائے گی اور اس کی fee submission کی last date جو ہے وہ 9 جنوری 2023 ہوگی اور اس کے بعد اس کی third med list جاری کی جائے گی جو کہ 11 جنوری 2023 کو جاری کی جائے گی اور اس کی fee submission کی جو last date ہے وہ 13 جنوری 2023 ہوگی اور اس کے بعد اس کی classes کا آغاز کیا جائے گا اور classes کا آغاز جو ہے وہ 16 جنوری 2023 سے کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ اگر بات کریں کہ چلڈرن ہاسپٹر لاہور کی سکولرشپ کے بارے میں تو اس میں آپ کو سکولرشپ پروائیڈ کی جائے گی یا نہیں تو چلڈرن ہاسپٹر لاہور کی آپ کی فیڈ جو ہے وہ گیارہ ہزار روپے ہے تو اس وجہ سے آپ کو آلڈیڈی سکولرشپ جو ہے وہ پروائیڈ کی جاتی ہے تو اس وجہ سے آپ کو یہاں پہ اور کسی طرح کی کوئی سکولرشپ جو ہے وہ پروائیڈ نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ ڈگری جو ہے یہ آپ کو باہر کسی بھی پرائیوٹ انسٹیوٹ سے کرنی ہوگی تو آپ کو دو سے تین لاکھ روپے دینے ہوں گے لیکن یہاں پہ آپ کو صرف اور صرف گیارہ ہزار روپے دینے ہوں گے وہ بھی ایک سال کے اس طرح آپ کو ارمیشن کے ساتھ ہی یہاں پہ سکولرشپ پروائیڈ کر دی جاتی ہے تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو اور اس کے علاوہ اگر بات کریں ہاؤسٹل فسیلٹی کی تو یہاں پہ آپ کو انسٹیوٹ کی طرف سے ہاؤسٹل کی فسیلٹی اویلویل کی جاتی ہے یا نہیں اس کے لحاظ سے ابھی تک کوئی مکمل اپ ڈیٹ نہیں آئی لیکن اس میں بی ایس این کا جو ہاؤسٹل ہے وہ پروائیڈ کیا جاتا ہے لیکن ڈی پی ٹی اور الائل آل سائنسز کے لیے ہاؤسٹل کی فسیلٹی اگر نہیں بھی ہوتی تو آپ کو پاس اسے ایک اچھا ہاؤسٹل مل جائے گا یعنی کہ آپ کو ہاؤسٹل کے حوالے سے بلکل پریشان ہیں ان کی ضرورت نہیں اگر ہوگا ہاؤسٹل تو آپ کو اس کے چارجز جو ہیں وہ بھی بہت کم لیے جائیں گے اس کے علاوہ اگر بات کریں کہ چلڈرن ہاؤسٹل لاہور میں اڈمیشن کے لیے کون سا میرٹ فارملہ چوز کیا جاتا ہے تو اس میں آپ کا میرٹ فارملہ جو ہوگا وہ جسٹ اور جسٹ ایف ایس ای کی بیس پی ہوگا یعنی کہ آپ کے تمام دپارٹمنٹ کے ایمیشن جو ہوں گے وہ ایف ایس ای کی بیس بھی ہوں گے اور اگر بات کریں کہ چلڈرن ہاؤسٹل لاہور میں آپ کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں تو چلڈرن ہاؤسٹل لاہور میں آپ بائی ہینڈ جو ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن اپلائے کرنے کی فیسلٹی جائے وہ پروائیڈر نہیں کی جائے گی اور اس کے علاوہ اگر بات کریں ڈاکومنٹس کی تو اس میں ڈاکومنٹس کے لحاظ سے ایف ایس ای کا ریزلٹ کارڈ میٹرک کا ریزلٹ کارڈ آپ کا ڈومی سائل جو کہ پنجاب کا ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ آپ کی چھے عدل پکچر کے علاوہ آپ کا میٹرک اور انٹر کا کریکٹر سٹیفکیٹ اور اس کے علاوہ آپ کو کسی طرح کی اور ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہے اگر ہوگی تو وہ آپ کے دپارٹمنٹ پر منشن کر دیا جائے گا لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ نے ایڈمیشن آفیس یعنی کہ پرنسیپل آفیس سے آپ کو ایک فارم ملے گا جس کی قیمت جب وہ پانچ سر پہ ہوگی اس کو فل کر کے اس کے ساتھ یہ اٹیچ کرنے اور اس کے بعد جب وہ آپ نے سبمیٹ کروا دینا ہے اور اس کے بعد اس کی میڈلسٹ اناؤنس کی جائے گی اور میڈلسٹ بھی آپ کو اسی چینل پر پروائیڈ کی جائے گی اور انشاءاللہ تمام چیزیں جو ہیں وہ چلڈرن ہاسپلیل ہال کے حوالے سے آپ کو یہاں پر کلیر کی جائیں گی تو تمام سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تاکہ آپ کی مکمل رہنمائی ہو سکے ہو سکتا ہے کوئی پوائنٹ ایسا جو آپ سکپ کر دیں اور وہ آپ کے لئے جاننا بہت زیادہ ضروری ہو تو اس لئے تمام سٹوڈنٹس کو واضح کرتا چلوں کہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کومنٹس باکس میں یا افیشل ہمارے واتس اپ گروپ کے ذریعے کوئی بھی کوشن پوچھ سکتے ہیں تو ایک بہت ہی اہم پوائنٹ جو کہ تمام سٹوڈنٹس کے لئے جاننا بہت ضروری ہے تو وہ یہ ہے کہ تمام سٹوڈنٹس اس میں ایک ہی اپلیکیشن پر تمام فیلز میں اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے جو ہے ایک ہی اپلیکیشن پروائیڈ کرنی ہے انسٹیوٹ کو جو کہ آپ کی پانچ سو روپے کی ہوگی اور اس کے بعد آپ نے اپنی پریفرنس کے حساب سے اپنی جو فیلڈ ہے وہ چوز کر لینی ہے تو اس حوالے سے آپ کو جو بھی فیلڈ اچھی لگے تو آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے وہیں پہ سبمٹ کروا دینا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ جلدی ملاقات کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ